اسلام علیکم ہلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر وسیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دفعہ فیر ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک فیبو نیچی ریٹریسمنٹ فرینڈ یہ ایک بہت زبردوس ٹول ہے جو کہ ایک جو پروفیشنل لیول کے ٹرینڈر ہیں اور ٹیکنیکلی طور پر وہ ٹرینڈ کرتے ہیں تو اس ٹول کو بہت یوز کرتے ہیں اور یہ بہت فائدہ مانکہ ٹول ہے اس کی وجہ سے آپ بہت اچھی ٹرینڈ کر سکتے ہو بیسکلی آپ کے چارٹ کے اوپر جو پرائیسس چل رہی ہوتی ہیں جو لو اور ہائی ہائی اور لو پوائنٹ ہوتا ہے جو پی کا ہائی ہوتا ہے اور جو سب سے لو ہوتا ہے ان دونوں کو دونوں پوائنٹ کو ملا کر یہ جو ہے فرنچی ریٹیسمنٹ جو ہے لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مختلف قسم کے یہاں سے سپورٹ لیول ملتے ہیں اور آپ کو مارکیٹ کی پکچر سمجھ آ جاتی ہے کہ مارکیٹ کس لیول سے یہاں سے ریٹیسمنٹ لے سکتی ہے تو فرنڈ یہ جیسے میں رمتا ہے کہ آپ کو ایک مکمل طور پر پوری پکچر سامنے نظر آ جاتی ہے تو اس کے کیا کیا بینیفیٹ ہو سکتے ہیں اس کے لگانے سے آپ کو کیا کیس طریقے کی ٹریٹ کی ہیلپ مل سکتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اپ ٹرینڈ اور ڈون ٹرینڈ کنفرمیشن فرنڈ آپ کو کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ ابھی اپ ٹرینڈ چر رہا ہے یا ڈون ٹرینڈ چر رہا ہے اور کنفرم ہو جاتا ہے کیونکہ جو مین ٹرینڈ ہوتا ہے اس کی بیس پہ آپ نے چلنا ہوتا ہے تو یہ ٹول جو آپ کو کنفرمیشن کر دیتا ہے کہ ابھی آپ کا اپ ٹرینڈ چر رہا ہے یا ڈون ٹرینڈ چر رہا ہے یا کان تک جا سکتا ہے اس کے علاوہ فرنڈ یہاں پہ جو ٹیمپریری طور پہ رویرسل ہوتی ہے جب بھی کوئی مین ٹرینڈ چار رہا ہوتا ہے تو کیونکہ مارکیٹ زگزاگ کی صورت میں چلتی ہے تو جہاں پہ بھی یہ کریکشن کرتی ہے مارکیٹ رویرسل لیتی ہے تو یہ جو اس کے مین لیول ہوتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ کہاں تک مارکیٹ جا سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ ایک اچھا ڈیسین کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں فرنڈ اس کے علاوہ جو اندینٹی فائن کنفرمیشن سپورٹ اور رزیسنس لیول جیسے میں نے بتایا کہ جب آپ یہ فرمولیچی ریٹیسمنٹ لگاتے ہو تھا یہ اپنی سپورٹ اور رزیسنس لیول بنا دیتی ہے اور وہ ایسے مین لیول ہوتے ہیں جس پہ بہت پروفیشنل لیول کے بینکر اور دوسرے ٹریڈر جو ہاں کام کرتے ہیں انہیں کو اکھی پروفیشنوں پر یقیاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک اچھی ٹریڈ کرنے کو ملتی ہے آپ اچھے اہ چاہیے ہوتاں آپے ایک گفتہ ملے اور اچھا ایک ڈیسینے کوئنٹ ملے یہ جو طول ہے وہ آپ کو بہترین قسم کا ایک انٹی پوائنٹ دیتا ہے جہاں پہ آپ ایک اچھے لیول کی تیٹ کر سکتے ہو کیونکہ جہاں سے مارکنٹ ہے پل بیگ لینا ہوتا ہے رویس لینا ہوتا ہے وہاں بھی ایک اس پر لیول ہوتا ہے وہ لیول پہ جا کے آپ کو کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہاں سے مارکنٹ جو ہے جو ہے جو رویس لے رہی ہے جو مین ٹرین کی طرح واپا جا رہی ہے اور جہاں تاک جا سکتی ہے وہ بھی اگزیک پوائنٹ بھی آپ کو دھاتا ہے اور وہاں بھی آپ ایک اچھا ٹی پی لگا سکتے ہو اس کے لیول فرنڈ جیسے پہلا پوائنٹ مین جو ہمارا ہوتا ہے وہ انٹری پوائنٹ ہوتا ہے دوسرا مین پوائنٹ ہوتا ہے سٹاپ لاؤس کا کیونکہ سٹاپ لاؤس آپ کو آپ کا اچھا ہو اچھے لیول کا ہو تو آپ کی اینکی ٹریڈ جو ہزیادہ مائنس میں نہیں جاتے ہیں اور جو اس کے لیول چیز مین ہوتی ہے وہ ٹیک پروفٹ ہوتا ہے تو یہ تینوں پوائنٹ یعنی انٹری پوائنٹ اور سٹاپ لاؤس اور ٹیک پروف اور فرنڈ اس کے علاوہ جو اس کا مین چیز ہے پرائنٹ موگ آرونڈ دی فیبول میچے لیول اس کا سپیشلی جو اس کے جو لیول ہیں جس کو ہم سپورڈ لیول بھی ہم کہتے ہیں خاص طور پر اسی لیول کے راونڈ میں مارکٹ موگ کرتی ہے خاص طور پر اس پیشلی ففٹی پرسن کا جو لیول ہوتا ہے وہ گولڈ ریشو کا لیول ہوتا ہے اس کو مومن مارکٹ ضرور ٹچ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہاں سے ایک اچھی ٹریڈ کرنے کو ملتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو فر جو مین ٹرینڈ ہوتا اس کی سمجھ آتی ہے کیونکہ سٹیم بائی سٹیپ جیسے مومن کرنے کے بعد مارکٹ آپ گئی پھر ڈاؤن آئی ریٹیسمنٹ لیا پھر آپ گئی پھر ریٹیسمنٹ لیا اس کی وجہ سے آپ کو ایک مین ٹرینڈ کی سمجھ آتی ہے اور ٹرینڈ کی ڈریکشن میں آپ ٹریڈ کرتے ہو اور پرافٹ بناتے ہو اس کے علاوہ جو پل بیک جیسے میں نے کہا کہ پل بیک مارکٹ جس کو ہم ریورسل بولتے ہیں جو ٹیمپری ریطور پہ جو م جب ایک میر پینڈ میں چاہی ہوتی ہے کہ کچھ پوائنٹ اس نے ریورسل لینا ہوتا ہے تو وہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ ٹول دیتا ہے جس کو ہم فیبونیچی ریٹیسمنٹ لیول کہتے ہیں وہاں سے پل بیک ہوتی ہے وہاں سے ریورسل ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں ریورسل ٹریڈ جو ہے ایک ٹرینڈ کی طرح ہم ایک بہترین ٹریڈ ملتی ہے تو یہ اس کے میر پینڈی فیرنڈ اس کے علاوہ جو اس کے جو لیول ہیں وہ کونکور سے میر لیول جو ف سب سے پہلے ہیں ٹرین ٹری پوائنٹ سکس ہے اس کے علاوہ ٹرین ٹ٠. ہر بہترین ٹو ہر بہترین ٹریک ہر بہترین ٹتی بہترین ٹو آہر بہترین چلالی ٹھیک ہر بہترین ٹرین فیقی ملتی ہےjis لیورسل بہترین ٹرین 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 ہیں ٹرین 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 ٹشب آہر ریورسل ہر ب soortرین ٹرینی، تжی lumière پورچ کچھ پدی تود کھو 45 مtempsل سکتے میرے لینی ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر اس سے زیادہ موقع ریٹیسمنٹ لیتی ہے تو آہ 38.2 ہو سکتی ہے اس سے زیادہ لیتی ہے تھی 61.8 ہو سکتی ہے آہ تو اگر ہنڈیڈ پرسنی آپ کی مارکیٹ جو ہے ریٹیسمنٹ لیتی ہے تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی بڑی آہ ورسل کی فیر ٹریڈ ملے گی جو ٹرن کی طرف ہو سکتی ہے تو فرنڈ یہ اس کو آہم ہم سٹیپ بہ سٹیپ آگے بھی ہم اس کو ڈیسکس کرتے ہیں کہ کریں گے کہ اس کی کان تاک جا سکتی ہے ابھی اس کو فرس کیا یہاں پہ ایک میرے اگزمپل دیئے کہ فرس کیا کہ مارکیٹ یہاں پہ دس ڈالر کی موگ کرتی ہے تو دس ڈالر میں اس نے 2.36 ڈالر تو اس نے جو ہے ٹیسمنٹ لینی ہوتی ہے اتنی تو وہ سکتی ہے اور لینی چاہیے یہاں سے اس طرح آپ کو پکچر سامنے آ جاتی ہے جب آپ پر یہاں ٹریڈ کرتے ہو تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مارکیٹ کتنی یہاں سے موگمٹ کی ہے اور کتنی یہاں سے ڈیسمنٹ لے سکتی ہو اور وہاں سے دبارہ آپ کو ملٹی ٹائم جو ٹریڈ لے سکتے ہو یعنی پہلے آپ نے ایک ٹریڈ لیف ٹرینڈ کی طرف جب مارکیٹ رورس ہوئی تو آپ نے دوسری ٹریڈ لیف ہے تری سے تیسری لیف یعنی کنٹینیوزلی آپ مختلف ٹریڈ لے سکتی ہو ایک ایک ٹرینڈ میں رہتے ہوئے اور یہ آپ کو فیبلنچی ریٹیسمنٹ ٹول آپ کو بہترین ملٹی پر ٹریڈ کرنے کی اپورچونیوٹی دیتا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر لگا کر دیکھ کر اس کو پریکٹس کر کر ہم ایک بہترین ٹریڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو فرنڈی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ پکچر ہے ہم اس طریقے سے ہم ایک ہائی لیول اور ایک لو لیول کو پکڑ کر یہ ہم یہ جو ٹول ہے اس کو لگاتے ہیں اور آرڈی یہ جو نظر آرہی ہیں جو آپ کو لینڈ نظر آرہی ہیں یہ سپورٹ انسلسل کی لینڈ ہوتی ہیں جو فیبلنچی کی ہوتی ہیں یہ اس کی بہت کیل کرتا ہے بہت اس کی اس کی رسپیکٹ کرتی ہے مارکٹ کیونکہ بڑے بڑے ٹریڈر جیسے میں نے بتایا بڑے 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 بینک جو آتاری ہیں اس کو دیکھ کر اس کی رہنبائی میں ٹریڈ کرتے ہیں اور پھر ان کا ہو سکتا ہے کہ جو جو کینڈر ٹائم یا جس ٹیم میں وہ کام کرتے ہیں بڑا ٹائم فریم تو ہو سکتا ہے لیکن جتنا بڑا ٹائم فریم میں اس پہ آپ کام کریں گے اتنا ہی آپ کو لمبا یہاں سے پرامل بلے گا اور آپ کی جو اتنی ہی ایکوریسی بہتر سے بہتر ہوگی چلے فرینڈ اس کو ہم چارٹ پر لائی چارٹ پر جا کے دیکھتے ہیں لگا کے دیکھتے ہیں جی فرینڈ تو بھی ہم اپنے چارٹ کے اوپر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس چارٹ ویل ہے یورو ورسس یو ایس ڈی کا ہے اور ہم نے جو ٹائم فریم سلیکٹ کر آیا ہو ایچ فور کا ہے تو فرینڈ اس کو لگانے کے دو طریقے ہیں یہاں تو آپ بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرا فیبن اچی ریٹیسمنٹ اور یہاں سے انسرٹ میں جائیں تو یہاں پہ بھی آپ کو فیبن اچی ریٹیسمنٹ یہاں سے مل سکتی ہے فرینڈ یہاں سے لیتے ہیں تو اس کو جیسے ہم نے یہاں پہ کلیک کیا ماؤس میں آپ اپنے ماؤس سے آپ ڈراغ کر سکتے ہیں ابھی تو اس کے لگانے کا طریقہ ہے کہ فرینڈ ایک آپ نے ٹاپ جو چارٹ آپ کو نظر آرہا ہوگا جس چارٹ ٹائم فریم پہ آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ نے ایک ہائی لیول دیکھنا ہوتا ہوگا کہ ایک سب سے لو لیول دیکھنا ہوتا ہے اس پہ آپ نے لگانی ہوتی ہے جیسے ہم نے اس پہ ایک سپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اس نے اپنے مختلف لیول کے جو اس کے ہیں وہ سپورٹ اور جنسر کے طور پر اس نے لگا دیئے اور مارکٹ اس کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے فرینڈ یہاں سے چلی ہے تو فرینڈ یہاں پہ آکے مارکٹ نے جیسے ریٹس مل لی ہے سب سے پہلا لیول ٹانٹی تری پنٹ سیکس ہے کیونکہ مارکٹ زیادہ موو ہو گئی ہے نیچے جتنی زیادہ موو ہوئی ہوگی اسی طرح زیادہ اس کا پل بیگ ہوگا یعنی زیادہ ریورس ہوگی جتنی کم چلی ہوگی اتنی کم جو ہے ریورس ہوگی اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کا اصول ہی یہی ہے کہ جتنی مارکٹ نے زیادہ موو کیا اتنی زیادہ ریٹسمنٹ لے سکتی ہے تو فرینڈ 23.6 ہے پہلا لیول اس کو بھی اس نے کراس کیا اس کے بہت دوسرا ہے 38.2 ہے اس کو بھی اس نے کراس کیا اس کے بہت دیکھ رہے ہیں کہ 61.8 پہ جا کے یہاں پہ ریٹسمنٹ لگتی ہے مارکٹ اور واپس اسی طریقے سے آ جاتی ہے تو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اس کی سپورٹ لائن لگی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ ایک سپورٹ رزیسنس کا ایریا بن گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ رزیسنس ہوئی ہے یہاں پہ جو کینڈل ہے آپ دیکھ رہے ہیں ریورس کینڈل ریجیکشن ہوئی ہے یہاں پہ ایک دو جی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک سپورٹ کا لیول بن گیا ہے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی نیچے بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی دو تین کینڈلیں آپ کو دیکھ ر رہی ہیں اس کا مطلب جو بھی اس کی لائن ہے وہ سپورٹ اور رزیسن کا کام کرتی ہیں اور آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس لیول کو مارکن نے کراس کیا ہے اس لیول تک جا سکتی ہے تیسے لیے پھر آپ نے ٹریڈ نہیں کرتے اس لیول کا ویٹ کرتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کو کنفرمیشن والی کینڈل نہ ملے جو ریورس والی کینڈل ہیں تو پھر آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے پھر نیکس لیول تک دیکھتے ہیں یہاں بھی بھی اگر نہیں بنی تو پھر آپ نے اس سے نیکس لیول دیکھنا ہوتا ہے جہاں پہ بھی یہ کنفرمیشن والی لیول ملے وہاں پہ آپ ایک اسی ٹرینڈ میں یعنی ٹرینڈ اس کا سیل کا ہے لیکن یہ ریورس سے لیا ہے اس نے پول بیک کیا ہمارکنڈ نے جیتنا پول بیک کیا ہے سیسٹی ون پوائنٹ ایٹ کیا ہے اور یہاں سے جیسے مارکنڈ نے ریورسیل یہاں سے آپ ٹریڈ کر سکتے ہو ابھی آپ میر ٹرینڈ میں جو میر ٹرینڈ اس کا میجر ٹرینڈ چاہ رہا ہے اس میں بیٹھ گئے ہیں وقتی طور پہ تو کچھ لوگ جب چھوٹے ٹیم فریم میں جائیں گے تو ان کو ایسا ہی لگا جیسے یہ بائنگ میں چل گی لیکن بائنگ میں گئی نہیں بلکہ یہ اس نے ریٹیسمنٹ لی ہے تو جو بڑے بڑے پروفیشنل لیول کے ٹریڈر ہیں وہ ٹریسمنٹ پہ بیٹھتی نہیں ہے بلکہ یہ جب ٹرینڈ میں مارکٹ پل بیک کرتی ہے واپس آتی ہے تب بیٹھا بڑے بڑے ٹریڈر بیٹھیں گے یہاں سے بیٹھے ہو گئی ہے تو وہ یہاں سے اگر بیٹھیں گے تو مارکٹ کہاں تک آگے جاتی ہے وہ آپ کو اندازہ کر لیں پورا بینیفیڈ اٹھاتے ہیں فرنڈ یہ بہت زبندر سے کی طور تھا جو آپ کے سامنے ہم ڈسکس کیا آہ تو آپ بھی اس کی پریکٹس کریں دن تنی اچھی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی اچھی ایکوریسی ہو گئی آپ کو یہاں سے زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں جی فرنڈ ہم نے پوری کوشش کی کہ منیمم ٹیم میں ایک میکسیمم جو ٹول تھا اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کی میکسیمم کے ساتھ نالج شیئر کی آئی ہو کہ آپ اس کو بہتر سے بہتر پریکٹس کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناو گے تاکہ آپ کی جو ٹریڈ ہیں میکسیمم پروفٹ میں جائیں اور آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی یہاں سے فیدہ اٹھا سکیں دوسرا فرنڈ میں یہاں سے بتاتا چلو کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتے ہیں آپ دوسروں کو بتائیں اور یہ جو ہم ٹیٹوری آپ کے لیے بڑی میند سے بناتے ہیں جو بالکل فریم ہے اور ایک اچھے لیول کے ویڈیو آپ تک ہم بچاتے ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ جو آپ کے دوست ہیں جو اس پروفیشن کو ڈاب کرنا چاہ رہے ہیں جو آرڈی ٹریٹ کرتے ہیں یا وہ پروفر نہیں کمارہے یا کانفیڈنس آلوز ہے تو ان کے ساتھ شیئر کیا کریں ان کو چیز بتایا کریں تاکہ وہ بھی بینیفیٹ اٹھائیں تو دوسرا فرنڈ ہم ایک پروفیشنل لیول کی بہترین ہے کہ آپ کو جیسے میں پہلے بتایا کہ فورس کورس جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں جو ہم ڈی وی ڈی میں کنورٹ کریں گے اور وہ ڈی وی ڈی کوئی بھی ہم سے لے سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ وہ پروفیشنل لیول کا ٹریڈر بنے بیسک سے لے کے ڈوانس لیول تاکہ ہم نے اس کو تیار کیا ہے اور سٹیپ بی سٹیپ لیسن تیار کی ہیں تاکہ کوئی بھی نیا بندہ اس کو دیکھ کر آز ای آلحمدللہ پروفیشنل لیول کا ٹریڈر بن سکتا ہے کیونکہ لیسن اس طریقے سے ترطیب دیئے گئے ہیں کیونکہ جیسے جیسے وہ لیسن آگے ریڈ کرتا جائے گا اور اس کی پریکٹس کرتا جائے گا وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا اور ہائی لیول تک پروفیشنل لیول تک انشاءاللہ پہنچے گا باقی سپورٹ ہمارے ان کے ساتھ ہمیشہ رہ گی جو ہمارے ساتھ چلیں گے جو ہماری فیملی میں شامل ہوں گے جو ایک ہی فیملی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دوستوں میں بتائیں کہ انشاءاللہ ایک دو بیک کے اندر ہم ڈی ویڈی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کہ جب تیار ہو جائے گی تو کوئی بھی آپ لے سکتے ہو آرڈر کر سکتے ہو تاکہ آپ جو آپ تک میکسیمم نالج پہنچے ہو اور وہ آپ لے کے اپنے دوستوں اپنے فرینڈ کو اور اپنی فیملی کو جس کو آپ سکھانا چاہے وہ دفترین رہنگ بائی ہے چاہے لیڈیز ہیں چاہے جنٹس ہیں چاہے فور ٹائمر ہیں بڑے سانی کے ساتھ گھر بیٹھ کے اس کو سٹیڈی کر کے آپ ٹریڈنگ سیکھ سکتے ہو اور لائف ٹائم ایک اپنچونٹی کو باقی فرینڈ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ جو نئے دوست ہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے ڈینجرس مارکیٹ ہے یہاں پہ لڑنے کے بغیر پریکٹس بغیر سیکھنے کے بغیر اگر آپ اس کو لائف کرو گے تو آپ پنی منی کو لوس کر سکتے ہو اور یہ ہمارا چینل جائے توٹلی طور پر جو یہ ہمارا ایجوکیشنل چینل ہے لننگ کے حوالے سے ہے ہم کوئی ڈوائز نکال لیں کوئی گروکر نہیں ہے آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ٹوٹل جو چینل ہے صرف ایجوکیشنل کے حوالے سے ہے تو خود بھی ایجوکیشنل لیں اور دوستوں کے بھی بتائیں تاکہ اسے میکسیمم فیدہ اٹھا سکے تو فرینڈ ہمارا یہاں پہ فیس بوک کا پیج ہے اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارا یہاں پہ وڈس اپ ہے اسے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور جو نئے دوست ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا کہنے لیے وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہنچے اور آپ بھی میکسیمم سے فیدہ اٹھا سکیں یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا فرینڈ آئی ہوپ کہ آپ کے پسند آئے گا اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ملاقاتوں کی فرینڈ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیر رکھی گئے تینکیو